السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس پودے کے پاس میں جاتا ہوں یا جو بھی بندہ مجھے بلاتا ہے لاہور کے اندر خاص طور پہ جن کے گھروں کے اندر فروت اور بھلوں والے پودے بھل نہیں اٹھاتے تو وہ مجھے وزر کے پیسے دیتے ہیں مجھے سپیشل بلواتے ہیں تو یہاں پہ آج پھر میں وزر پر آیا ہوں تو میں نے یہاں آپ کو یہ چیک کروانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پنیاب کے اندر بھی انسان اگر کوشش کرتا ہے تو کوشش کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نیت کو فل لگاتی ہے جن جن کے پاس بھی پودے ہیں یہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ جو آپ کو میں پودے کے پاس لے کے جاؤں گا یہ آپ ایک تو یہ ریکارڈ بھی یاد رکھیں گے اور دوسرا جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے کہ مرتضا جو ہے اس کے پاس خونر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنا خونر ان کو دیا ہے یہ تقریباً تی چار مہنے ہو گیا مجھے میں ان کے گھر میں آتا جاتا رہا ہوں باجی کو تو میں نے کہا جی جتون کا اتنا بڑا پودے ہے آپ کا تو اس کو جتون نہیں لگ رہا انہوں نے کہا آپ ایسا کریں آپ وزر پر آگیا کریں آپ اس کو چیک کر جائیں تاکہ جب بھی تو پھر ہمیں بھی دکھائیں تھوڑا سا آپ تجربہ آپ کے پاس ہے یا نہیں تو اسی جتون کے پودے کو میں نے تین چار چیزیں ڈالی تھی یہ میرا ون پارٹ ہے ٹو پارٹ کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ کروں گا تو آج میں تھوڑا سا چیک کرواؤں گا یہ جو سامنے ہیں یہ امین ہے ان کا نام ہے یہ باجی کا ڈرائیور ہے جو پہلے بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا ٹوماٹروں کے اوپر تو یہ باہر کھڑے تھے گھر کے یہ امین ڈرائیور جو ہے یہ آپ کو چیک کروائے گا یہ جتون جو ہے مجود لگا ہے اسلام علیکم جی امین صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک ہے تو امین صاحب یہ ابھی جتون لگ گیا ہے جیسے کہ آپ نے باجی کو بھی بتایا تھا یہ جی چیک کر لیں جی اچھی طرح سے یہ جتون جو ہے نا یہ لگ چکے ہیں ابھی ان کو اور یہ بھی گچھوں کی صورت میں لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی یہ دو ہیں یہ جتون ان کو لگنا شروع ہو گئے اور یہ ابھی ان کا سیز بڑا ہو رہا ہے یہ میرا پارٹ جو ہے ون پارٹ ہے ٹو پارٹ کے اندر جب یہ بڑے ہوں گے جتون کے تو میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ چیک کرواتا رہوں گا تو میں نے کیا کیا چیز ان کو ڈالی ہے اور جو اس پودے کی عمر ہے کم سو کم بھی یہ تیس سال ہے تیس 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 تقریباً پچیس تیس سال عمر کے یہ قریب پودا ہے تو اس کو یہ فالہ آپ کو چیک کروا رہے ہیں یہ سب ہی کے اوپر لگ رہا ہے یہ دیکھ لیں جن کو نہیں پتا تو وہ بھی جتون کا پودا اگر لگاتے ہیں اس کی اچھی کیر کرتے ہیں چبیس انچ گمبلے کے اندر لگاتے ہیں تو ان کو طریقہ میں بتاؤں گا تو یہ تو انہوں نے کافی دیر کے بعد مجھے بلوایا ہے ورنہ میں جو ہے نا ان کے پاس اگر پہلے کوئی سال دو سال پہلے آ جاتا تو آپ کو یہ فل جتون کا پودا جو ہے یہ برابہ نظر آتا ہے آپ نے اس کو فل دو پر لگانا ہے جب بھی لگانا ہے یہ بلکل اچھاں پر زتون کے پودے کو آپ نے کبھی بھی نہیں لگانا فل دو پر لگانا ہے تو اس کی اچھی جو کیر ہے مزید میں دوسرا پروگرام کروں گا اس کے موٹ کے اندر جو چیزیں میں اس کو جو ڈالوں گا اگر آپ کے گھر میں بھی پودا زمین میں لگاوا ہے یا کسی بڑے گملے کے اندر لگاوا ہے تو وہ چیزیں آپ ڈالیں تو آپ کے گھر میں بھی جو زتون ہے اس کا پودے کو فال لگنا شروع ہو جائے گا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان پنجاب کے اندر یہ لگتا نہیں ہے پاکستان کے اندر اگر انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے جیسے کاریگار ہوں گے تو آپ کو زتون کے پودے زیادہ سے زیادہ لگے بھی نظر آئیں گے اور جو ان کو زتون ہمارا اتنے پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگے گا